نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم امم آباد ایک بھائی نے خواب میں دیکھا سفید پتھر دیکھے سفید پتھر کے پوچھا ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہو سفید پتھر علامت ہے کہ کوئی اہدہ ملے گا یا بڑا منافع ملے گا یا سرداری ملے گی بہت بڑی نعمت ہے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو عطا فرمائے دونوں جانوں کے نمتے اور خوشی اعتا فرمائے پریشانی سے بچائے نقصان سے محفوظ فرمائے اللہ قبولیت تاما و عاما نصیب فرمائے سدرہ بہن نے خواب میں دہی کھایا ہے دہی کھانا خواب میں اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سفر ان کو درپیش ہوگا اس میں حلال مال ملے گا وافر مدار میں ملے گا اللہ ہر میرے بھائی ہر میری بہن کو حلال مال طیب مال بغیر مشکت کے وافر مدار میں اللہ تعافر میں پریشانی سے بچائے نقصان سے محفوظ فرمائے دکھ در سے دور فرمائے قبولیت تاما و عاما نصیب فرمائے اللہ ہمیشہ خوش رکھ اسی طرح ایک بہن نے خواب میں دیکھا کہ میں سورج کو دیکھ رہی ہوں سورج اپنی آب و طاب کے ساتھ ہے بالکل روشن تو سورج کو دیکھنا اس کی علامت کیا ہے اس کی تعبیر کیا ہے سورج کو دیکھنا ہے ترقی کی علامت ہے اور مالداری کی علامت ہے ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جہانوں کی ترقی اطاف فرمائے اور دونوں جہانوں کی مالداری اطاف فرمائے اور قبولیت تاما و عاما نصیب فرمائے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جہانوں کی ترقی عطا فرمائے اور تنظلی سے محفوظ فرمائے زوال سے محفوظ فرمائے عروج عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے خوشی عطا فرمائے اسی طرح یہ بھائی نے خواب میں دیکھا کہ سورہ نوح تلاوت کی ہے سورہ نوح کی تلاوت کرنا خواب میں یہ بات کرامت ہے کہ اللہ اس کے آخرت کا سفر آسان فرما دیں گے اور یو سمجھے جنتی صفات اس کو اللہ تعاف فرمائیں گے اور دنیا میں بلند مقام برتبہ اللہ تعاف فرمائیں گے اور اچھی شہرت کا حامل اللہ بنا لیں گے اور اللہ اپنا خاص قربیہ تعاف فرمائیں گے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو اپنا خاص قرب خاص تعلق نصیب فرمائے سو فیصہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمہ داری کے توفیق طرف فرمائے نہ فرمانی سے محفوظ فرمائے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو سو فیصد صاحبی احمال صاحبی کردار بنائے اور اپنے خاص مکرر بندوں میں مقبول بندوں میں شامل فرمائے باطن کے نور عطا فرمائے اللہ خوش رکھ اللہ خوش رکھ میں التجاہ کر تو اپنے بھائیوں سے اپنے بہنوں سے آئیے معاشروں کو بہتر بنائیں کیسے بنے گا ہم خود بہتر بن جائیں اور پھر اسلام میں وہ کر حصہ ڈالیں تربیت ملک و قوم کی تربیت معاشر کی تربیت خاندان کی تربیت میں حصہ ڈالیں اچھائی کو پھلائے بھلائی کو پھلائے برائی کو ختم کر دیں لڑائی چھگڑا گالم گلوچ گریبات الزام تراشی بہتان سب کافروں کی عادتیں شیطانی عادتیں ہندو کے پاس ہونی چاہیں یہودین کے پاس ہونی چاہیں مسلمانوں سے کیا تعلق ان چیزوں کا مسلمان اچھا ہوتا ہے اچھائی پھیلاتا ہے پھلائی کرتا ہے پھلائی پھیلاتا ہے بہتری کرتا ہے بہترین کردار ادا کرتا ہے خیرخواہ ہوتا ہے خیرخواہ ہی کردار ادا کرتا ہے باقی منفی چیزیں سا رہی ہے تو کافروں کا کام ہے شیطانی کام ہے مسلمان کہاں پڑ گیا انچکرون مجھ امید ہے میرے بھائی میرے بہنے سو فیصد ہمارے ہر پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے